بنگلہ دیش کی پرائم نیسٹر حسینہ وازد صاحبہ پاکستان وزٹ کریں گے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اچھے طریقے سے ان کا ویلکم کرنا چاہیے ہم دونوں ملکوں پر اثرات یہ ہوں گے کہ ٹریڈنگ اچھی ہوگی ٹیوریزم بڑھے گا تعلقات اچھے طریقے سے بنیں گے لوگوں کو چاہیے کہ سب باہر آئیں تو ان کا اچھے سے ویلکم کریں بنگلہ دیشیوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم لوگ آپ تب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے بنگال کے لوگ جتنے ہیں بہت اچھے ہیں وارٹس آف گائز السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امیر کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی افیشل آج بات کرنے والے ہیں شیخ حسینہ وزٹ پاکستان سٹارٹ آف نیو ایکونمی ریلیشن بٹوین پاکستان ایڈ بنگلہ دیش اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں نئے معاہدے ہونے جا رہے ہیں تجارت کے حوالے سے اور شیخ حسینہ واجد پاکستان کا وزٹ کرنے والی ہیں اس کے اوپر پاکستان کی پبلک کیا کہتی ہے پاکستان کی پبلک کیا شیخ حسینہ واجد کا ویلکم کرے گی یا جس طرح نرندر مودی کا بنگلہ دیش کے اندر ویرود ہوا تھا جس طرح پروٹیسٹ ہوئے تھے اس طرح یہاں پہ کوئی پروٹیسٹ کریں گے تو عوام جو ہے وہ کس طرف ہے کیا وہ حکومت کے ساتھ مل کر شیخ حسینہ واجد کا ویلکم کریں گی یا ان کا ویرود کریں گی تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو ادھر بڑھنے سے پہلے آپ دوستان سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیلے ایکون کو بھی دوبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے جی ہم نے تو انڈیا جیسے ملک کو بھی دعوت دی ہوئی ہے دوستی کی تو بنگلہ دیش تو پھر ایک اسلامی ملک ہے تو بہت اچھا ویلکم کریں السلام علیکم دس ایز ارفان سمور ویورز پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان نے بنگلہ دیش کی پرائم نیسٹر محترمہ حسینہ واجد کو پاکستان کے دورے کی ایک سال پہلے دعوت دی تھی اور اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں تو ہم یہاں پر پاکستانی ویورز سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ حسینہ واجد کو کس طرح سے ویلکم کریں گے اور آیا وہ ویلکم کریں گے بھی صحیح یا نہیں یا پھر احتجاج کریں گے پاکستان کی پبلک سے بات کرتے ہیں جو لوگ ہم سے بات نہیں کر پائیں گے ان کے لیے کمیٹ سیکشن کھلا ہے کمیٹ سیکشن میں جائیے وہاں پر اپنا اپینین دیجئے کہ حسینہ واجد صاحبہ پاکستان آئیں تو ان کو کس طرح سے ویلکم کریں گے آئیے بات اسلام علیکم جی کیا نام ہے جناب آپ کا خواجہ فاران شاہد فاران صاحب بنگلہ دیش کی پرائم نیسٹر حسینہ واجد صاحبہ پاکستان ویزٹ کریں گے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی اچھی بات ہے وہ ویزٹ کہہ رہی ہیں تقریباً دس سے پندہ سال گزر گئے ہوئے ہیں اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہمیں ان کا ویلکم بھی کرنا چاہیے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرنا چاہیے اور اس کے ہم دونوں ملکوں پر اثرات یہ ہوں گے کہ ٹریڈنگ اچھی ہوگی ٹیوریزم بڑے گا تعلقات اچھے طریقے سے بنیں گے اور دوستی میں اضافہ ہوتا ہے دو ملکوں کے آپس میں ریلیشن میں اضافہ ہوگا میرے خیال سے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اچھے طریقے سے ان کا ویلکم کرنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے اچھے طریقے سے جس طرح آپ نے دیکھا سعودی شہزادیں وغیرہ آئے پرائم نیسٹر عمران خان نے خود گاری ڈرائیب کی کیا آپ چاہتے ہیں کہ حسینہ واجد صاحبہ آئے ہیں تو عمران خان صاحب خود گاری ڈرائیب کریں اسی طرح سے جی بلکل ایسا ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک ملکے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں دوسرے ملکے ساتھ بھی گیون ٹیک والی بات ہے کہ وہ بھی ہمارے پرائم نیسٹر کو رسپیکٹ دیں گے اچھی بات ہے کہ دونوں مسلم کنٹریز ہیں آپس میں ان کے خیالات ملنے چاہیے بجائے انڈیا کے اگر وہ پاکستان وزٹ کر رہی ہیں تو پاکستان اور منگلہ دیش کے مسلم برادر کے طور پر بھی آپس میں رلیشن ہونا چاہیے اچھا تو بلکہ میں کہا رہا ہوں جتنی بھی آل کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز ان کے آپس میں رلیشن اچھے ہونے چاہیے بلکل اچھے ہونے چاہیے اچھا حسینہ واجد صاحبہ کا استقبال کس طرح سے ہونا چاہیے دیکھیں وہ بھی ایک ملک کی پرائم نیسٹر ہے اور جس طرح ایک ہمارے ملک کے پرائم نیسٹر ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے ویسے ان کو بھی محبت دینی چاہیے اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرنا چاہیے ان کو پتہ چاہیے کہ پاکستانی محبت بارنے والے بلکہ یہ نہیں ہے کہ یہ دہشتگرد ملک ہے ہمیں تو بدنام کیا گیا ہے باہر کنٹریوں میں کہ یہ بلکہ وہ آئے انہیں پتہ چلے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اس پر جاتے انہیں ایک اچھی ان کا استقبال کرنا چاہیے اچھے طریقے سے کہ وہ جائے وہ تریف کرے ہمارے ملک کی ویلکم تو ان کے لئے کافی سکیوٹی وغیرہ دیں اور لوگوں کو چاہیے کہ سب باہر آئیں تو ان کا اچھے سے ویلکم کریں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ پاکستان کس طرح کے یہ لوگ ہیں ویلکم بھی اچھے سے کرتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی فارنر منسٹر آتا ہے کوئی پرائم میسٹر پیزیڈنٹ کوئی شہزادہ آتا ہے تو پرائم میسٹر عمران خان صاحب وہ خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں تو اس بار کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا ہاں انشاءاللہ امید تو پوری ہے کہ مطلب ایسا ہو لیکن دیکھتے ہیں ابھی کچھ کہا تو نہیں جا سکتا لیکن انشاءاللہ possibility ہے کہ ایسا ہوگا اچھا کیا لگتا ہے اس دورے کو پاکستان کی پبلک کیسے لے گی پاکستانی پبلک تو ہر دورے کو ہی مطلب بڑے ہی دل سے ویلکم کرتی ہے کوئی بھی ہو چاہے وہ یو اے ای کے مطلب کوئی شیخ ہوں جو پاکستان آئے یا کوئی بھی پاکستان آئے تو ایک بڑا خوش آئین بات ہے اور ہم لوگ اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور آکے وہ کلچر دیکھتا ہے پاکستانیوں کا پاکستانی کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو ایک بہت ہی مطلب جو ہے نا اس کو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ خوش آئین سمجھا جا سکتا ہے ہم لوگ آپ سب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں بنگال کا لوگ جتنے بہت اچھے ہیں اور ہم پاکستانی میرے حال میں اس سے بھی زیادہ شہر اچھے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ پاکستان آئیں وزیٹ کریں آپ کے یہاں بہت زیادہ محبت ملے گی بہت پیار ملے گا اور ہم لوگ انڈینز کو بہت زیادہ محبت دیتے ہیں آپ تو پھر بنگالی ہیں تو دیفنیٹلی آپ لوگ آئیں آپ کو اچھا لگے گا یہی میں میسیج دوں گا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں وزیٹ کریں آئیں ہم آپ کے ملک میں جائیں اور دونوں کے ریلیشن اچھے ہو ہم ایک برادر کینٹریز ہیں ہمارے جو دوریاں اختلافات ہیں وہ دور ہونے چاہیے ایک دوسرے دور ہوئے اس طرح ہی ہوں گے کہ ہم ایک دوسرے سے ہم محبت بانڈیں گے تو پھر ہی دور ہوں گے میسیج میرا یہی ہے پیار محبت برقرار رہے دونوں کنٹریز کے درمیان ادھر کے ادھر کو اچھا سمجھے ادھر کے ادھر کو اچھا سمجھیں اور پیار محبت میں ہی زندگی کو گزارا جائے اچھا آپ کو کبھی بنگلہ دیش جانے کا موقع ملے تو وزیٹ کریں گے اور کون سے شہر جانا چاہیں گے میں بالکل کروں گا بنگلہ دیش وزیٹ کروں گا اور میں بیسکلی میری فیملی میں کیا بھی تھا وزیٹ میرے خالہ نے وزیٹ کیا ہوا ہے میں نے آج تک نہیں کیا لیکن میں بالکل کروں گا وزیٹ اگر موقع ملا تو بنگلہ دیش کے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے اس میں ملی جلی ہیں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں لیکن چلے بروں کو چھوڑ دیں اچھوں کی بات کرتے ہیں اچھے بھی ہیں ان کا رویہ بھی اچھا ہے بات چیز اچھی کرتے ہیں اکثر ہم سوشل میڈیا پر چلے جائیں تو وہاں پر بڑی اچھی ان سے گفشپ ہوتی ہے جیسے بھی گو ہے جیسے انسٹا ہے تو میرے کچھ فرینڈز ہیں بنگلہ دیش کے بھی لیکن وہ بہت اچھا ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے اچھا کبھی پلان کیا ہے کبھی سوچا ہے کہ بنگلہ دیش وزیٹ کیا جائے نہیں پلان تو ہے سچ کوئی نہیں کیا ہے چلیں آپ بنگلہ دیش کے لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے دیکھیں جی بنگلہ دیش کے لوگوں کو میرا یہی میسج ہے کہ آپ بھی ہمارے ملک کی طرح جو اچھا دل میں اچھی سوچ رکھیں اور محبت کا جذبہ پیدا کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں حالات بیتر ہیں ناظرین پبلک اپینین ہم نے جانا آپ کا کیا اپینین ہے کامٹس سیکشن آپ کے لئے کھلا ہے وہاں پر جا کر تو جی یہ تھی ویڈیو اور بہت ہی اچھے میسج دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ ہم لوگ ویلکم کریں گے ویرود نہیں کریں گے احتجاج نہیں کریں گے بلکہ دل سے ویلکم کریں گے اور ایک جو مہمان نوازی ہے وہ کی جائے گی اور یہ بہت عام ہے کہ جب بھی کوئی پرائم نیسٹر پاکستان کا ویزٹ کرتے ہیں تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب خود ڈرائیو کرتے ہوئے نظر آتی ہیں گاڑی اور ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں ساری رستے میں گپیں لگاتی آتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شیخ حسینہ واجت جب پاکستان کا یہ تاریخی ویزٹ کریں گی تو شیخ حسینہ واجت کو بھی عمران خان خود گاڑی میں بٹھا کر کیا جائے گا اور پاکستانی جو ہے وہ ان سے کافی زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں اور اس چیز کو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں تعلقات بہتر ہوں تجارت بہتر ہو ریسٹ جو ہے وہ آئیں ادھر سے وہاں جائیں تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ زیادہ کچھ نہیں ٹورسٹ کے حوالے سے سہولتیں دے دیں ویزا دینے میں مشکلات پیدا نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بنگلہ دیش کی انڈسٹری اور یہاں پاکستان کی انڈسٹری جو ٹورسٹ ہے وہ بہت زیادہ ٹریول کریں جس سے دونوں ممالکہ بھی فیدہ ہوگا ائر لائنز کا فیدہ ویزے کے جو فیس ہوگی اس کے اوپر بھی فائدہ تو ہم لوگ کافی زیادہ منافع جو ہے وہ کما سکتے ہیں ادھر سے بہت ایسے لوگ ہیں جن کی بنگلہ دیش دیکھنے کی خواہش ہے کیونکہ ڈاکا سٹی ایک اولڈ سٹی ہے یہاں کے جو دیکھنے والی چیزیں ہیں یہاں پہ وہ چیزیں ہیں جو نائٹی فورٹی سیون کے وقت تھی اور لاہور ایک اولڈ سٹی ہے تو لاہوریوں کا بہت دل کرتا ہے کہ وہ ڈاکا کی وہ اولڈ سٹریٹ دیکھیں اولڈ جو امارتیں ہیں وہ دیکھیں اولڈ کنسٹرکشن دیکھیں تو وہاں کی لائف کو دیکھیں ہم نے ستنا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو ویدر ہے وہ بہت زیادہ ہے تو لوگ انہی چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے بنگلہ دیش جانا چاہتے ہیں لیکن ویزے کی جو پابندی ہیں ویزے کی جو پولیسی ہیں وہ بہت سکت ہیں اس وجہ سے یہاں سے کئی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں جا سکتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پولیسی کو تو نرم کرنا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ